پھرے کے بار ایک بار پھر سے آپ کا سوا گئے تھے چھلی خبروں میں آگے بڑھتے ہیں اولڈ راجیندر نگر کے جس کوچنگ سینٹر میں حادثہ ہوا ہے اس کے ہی بیسمنٹ کا فیڈیو سامنے آیا ہے اور ساتھی ہردیش چوہان نام کے ایک چشمدیت نے یہ ویڈیو شیئر کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ حادثے والے وقت وہ بھی وہاں پر فسا تھا اور دعویٰ ہے کہ صرف دس منٹ میں کوچنگ سینٹر کا پورا بیسمنٹ پانی سے بھر گیا جس کے بعد میں شام چھے بچ کر چھالیس منٹ پر پولیس اور اینڈی ایم اے کو فون کیا کیا جبکہ وہ ریسکیو کے لیے رات کو نو بجے پہنچے اور حادثے میں تین چھاتروں کی موت ہو گئے تو ایک بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ساتھی آپ دیکھئے یہ بیسمنٹ کا ویڈیو ہے جو کہ وہاں پر موجود ایک سٹوڈنٹ نے شیئر کیا اور اس نے بتایا کہ کتنی بڑی لاپرواہی یہاں پر ہوئی ہے دس منٹ کے اندر پورا بیسمنٹ پانی سے بھر جاتا ہے کافی دیر بعد وہ لوگ پہنچے اور تب تک تین لوگوں کی موت ہو چکی تھے تو یہ تصویریں ایکسکلوسیف آپ کو دکھا رہے ہیں ڈلی کے اولڈ راجندر نگر سے اماملہ سامنے آیا جہاں پر لائی بریری میں پانی بھر گیا بیسمنٹ میں اور کئی سارے سٹوڈنٹ وہاں پر موجود تھے جو کی پڑھائی کر رہے تھے اور اسی دوران تین چھاتر پس جاتے ہیں جنہیں باہر نہیں نکال پائے اور ان سبھی کی موت ہو گئے جن میں دو چھاترائیں ہیں وہیں ایک چھاتر بھی اس میں شامل ہے تو یہ ویڈیو آپ دیکھئے یہ اسی دوران کا ویڈیو ہے جب پانی بھرا تھا اور ایک ایک کٹ سبھی کو باہر نکالا جا رہا تھا ڈلی کے راؤ آئی ایس کوچنگ کے لائی بریری میں پانی بھرنے سے مرنے والی چھاترہ شریعہ یادف یو پی کے امبیٹکن اگرزلے کی رہنے والی ہے ساتھی شریعہ یادف سماجوالی پارٹی کے پروقتہ دھرمیندر یادف کی بھٹیجی ہے آپ کو بتا دی کہ اس حادثے میں کل تین چھاتروں کی جان چلی گئی ہے جس میں دو چھاترہ ہیں اور ایک چھاترہ ہے جو کیرل کا رہنے والا ہے تو یہ ان سٹوڈنٹس کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شریعہ یادف جو کی پچیس سال کی تھی ایک اور سٹوڈنٹ جس کی موت ہوئی ہے وہ کیرل کا رہنے والا ہے عمرہ اٹھائیس سال بتائی جا رہی ہے اور شریعہ یادف سماجوالی پارٹی پروقتہ کی بھٹیجی ہے اور دھرمیندر یادف کی بھٹیجی ہے شریعہ جو کی دلی میں رہ کر یو پی ایس سی کی تیاری کر رہی تھی اور لائیبریری میں یہ پورا حادثہ ہوتا ہے جہاں پر بارش زیادہ ہونے کے چلتے لائیبریری کی بیسمنٹ جو کی بیسمنٹ میں تھی لائیبریری وہاں پر پانی بھر گیا اور چودھا بچے اس وقت لائیبریری میں موجود تھے جنہیں باہر تو نکال لیا گیا لیکن تین سٹوڈنٹ وہیں فسے رہ گئے جن کی موت ہو گئی